جیہاں فرنس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ قطر کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں بہت ایزیلی آپ لوگ قطر کا ویزا لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو آپ لوگ کو ویزا on arrival مل جائے گا آپ لوگ انڈیا سے ہیں تب بھی آپ لوگ کو ویزا on arrival مل جائے گا آپ لوگ UAE میں یعنی گلف کنٹری میں موجود ہیں تب بھی آپ لوگوں کو E visa مل سکتا ہے اچھا میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کو ای ویزا جو کہ ہوتا ہے ویزا اور رائیوال وہ آپ لوگ کو اپلائی تو کرنا پڑتا ہے لیکن موسٹری لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ایرپورٹ پر جا کر دیتے ہیں اپلائی جو کہ تین گھنٹے میں چار گھنٹے میں آپ لوگ کو مل جاتا ہے ویزا اس کے لئے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ پاکستان سے بھی direct اپلائی کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے اپلائی کریں گے وہ practically کر کے دکھانے والوں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتاتا جاؤں کہ میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان بھائی کا یوڈیب چینل اگر آپ لوگ نے ابھی دکھ ارسلان بھائی کے یوڈیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کر لیں چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں بات کرتے ہیں جی ای ویزا کے بارے میں اس میں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا پاسپورٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اب جو پاسپورٹ ہے نا آپ لوگوں کا وہ 6 من تک ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کا 6 من تک ویلیڈ نہیں ہے تو آپ لوگ کو پرابلم آ سکتی ہے وہ آپ لوگ پہلے رینیو کروانے پاسپورٹ جو کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پاسپورٹ سے ریلیٹیڈ کے کس طرح سے آپ لوگ رینیو کروانا ہے کیا کیا فیسیز ہیں اس کی سارا کچھ میں بنا چکے ہوں جا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ اس کے بعد اس کو جب اپلائی کریں گے تو فورن آپ لوگ کا ویزا لگ جائے گا یعنی کہ آپ لوگ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جیسے آپ لوگ کو یورپ کنٹریز کے لیے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ لوگ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اس کے لیے پھر آپ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں پھر آپ کو اس کے بعد فردر پرسیس ہوتا ہے تب آپ لوگ یورپ جاتے ہیں ویسا پرسیس نہیں یہ بلکل ایزی پرسیس ہے آپ لوگ کو وہاں جا کے بہت ساری اپورچونٹیز بھی مل سکتی ہیں جو کہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ویڈی میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے جوب حاصل کرنا ہے کیسے آپ لوگوں نے بتانا ہے وہ سیکنڈ پارٹ آئے گا کتر سے ریلیٹیڈ لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے ای ویزا حاصل کرنا ہے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکین پر پول آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں فرنڈز اب آپ لوگوں نے یہاں پر گوگل پر آ جانا ہے گوگل پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے ہیا.qa سرچ کر لینا ہے یہ ویب سیڈ ہے اوفیشل ویب سیڈ جو کہ آپ لوگوں کی کتر ائر لائن سے آپ لوگوں نہیں جانا ہے ادھر ویز آپ لوگوں کو ویزا پرائز بہت زیادہ کوسٹلی پڑے گی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ویب سیڈ ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ہنڈرڈ کتری ریال میں آپ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ لوگ اسی کتر ائر لائن سے جاتے ہیں اب آپ لوگوں نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ ایزی لی کتر موف کر سکیں گے اور آپ لوگ وہاں پر جا کر اپنے لئے جوب بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایزا ٹوریز جا رہے ہیں تو گھوم سکتے ہیں بلکل ایزی لی اب آپ لوگ انہی سٹیپس سے اپلائی کرنا ہے یہاں پر دیکھیں سٹارٹ تا ہیا جڑنی یہاں پر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد جیسی ہی کلک کرتے ہیں تو یہاں پر what'swell nationality اب آپ لوگ نےاں پر nationalities select کر لینی ہے لائک آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو پاکستan select کریں گے انڈیا سے ہے تو انڈیا select کریں گے اگر اب جس کنٹری سے بھی آپ لوگ وہی کنٹری کو select کریں گے اب آپ لوگ نےاں پر جیسی اپنی کنٹری selekte کر لینی ہے کنٹری کو select کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر ریو جی سی سی ریزیڈنس تو آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کر لینا ہے یس اور نو پر اور اس کے بعد یہاں پر ریو پرمننٹ ریزیڈنس اور آپ ویزا ہولڈر جو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتائیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر سارے ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے یو ایس اے یوکی ہے کینیڈا ہے شینجن ہے اسریڈیا یا نیوزیلینڈ جو بھی اگر آپ لوگ کے پاس پرمننٹ ریزیڈنس ہے تو آپ لوگ یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس ابھی فیلال نہیں ہے تو نو کر دیں گے اور آپ لوگ confirm کے button پر کلک کر دیں گے یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر tourist entry آ چکی ہے even recommend option ہے آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کر لینا ہے یہاں پر جیسے آپ لوگ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر this visa kost 4 real 100 paid open to the final approval under certain conditions یہ سب کچھ یہاں پر mention ہے this visa is single entry and can only be used once this visa is non-refundable and non-transfer یعنی کہ آپ لوگ جو بھی visa apply کریں گے اس کے کوئی جو charges ہیں وہ واپس نہیں ہوں گے پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگ جو بھی پیسے بھریں گے وہ واپس نہیں ہوں گے اگر آپ لوگ کا visa reject ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے apply for A1 visa پر click کر لینا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر click کرتے ہیں تو آپ لوگ form کے اندر آ جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کو just 5 سے 6 منٹ لگیں گے اور آپ لوگ کو visa مل جائے گا اب کس طرح سے میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر personal ID آپ لوگوں نے information جو دینی ہے copy of your personal photos اپنی passport size photo آپ لوگوں نے دینی ہے ID دینی ہے passport دینا ہے hotel booking جو کہ confirm ہونی چاہیے reservation آپ لوگ کی آپ لوگ کس hotel میں رہیں گے اور اب travel کریں گے سب کچھ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنی travel documents انہیں provide کرنے ہیں تب ہی آپ لوگ کو visa ملے گا otherwise نہیں ملے گا start applicant پر آپ لوگ یہاں پر click کر دیں گے جیسی آپ لوگ یہاں پر click کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہے کہ آپ لوگ اپنی email address ڈالیں اور password ڈالیں اگر آپ لوگ نے پہلے سے یہاں پر login کیا ہوا ہے اگر login نہیں کیا ہوا تو کہہ رہے کہ آپ لوگ یہاں پر sign up بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر click یہاں پر اپنا account create کریں گے clicker to sign up پر click کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی email address ڈالنی ہے اور send verification code پر click کر دیں جیسی آپ لوگوں نے send verification code پر click کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ کو ایک email receive ہو جائے گی وہ code آپ لوگوں نے وہاں پر جا کر انٹر کر دیں گے تو میں آپ لوگوں نے دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی email receive ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر آپ لوگوں کو email receive نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر spam folder ہوتا ہے وہاں پر آپ لوگوں کو email receive ہو جاتی ہیں اب دیکھیں مجھے email یہاں سے آ چکی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے verification code یہاں پر paste کر دینا ہے اب verify کریں گے اس code کو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا password set کرنا ہے جو بھی آپ لوگ اپنا password set کریں گے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے پاسفورٹ سیٹ کیا کیا ہے اور اگر آپ لوگ غلط پاسفورٹ سیلیک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پرابلم آ سکتی ہے بعد میں آپ لوگوں کا ویزا آپ لوگوں کو نہیں ملے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ارسلام بھائی آپ نے غلط گائیڈ کیا تھا تو میں آپ لوگوں کا ایک وڈیٹ گائیڈ کرتا ہوں گیون نیم دیں گے یہاں پر اپنا گیون نیم آپ لوگوں نے یہاں پر پوٹ کر دینا ہے تو دیکھیں میرا گیون نیم اپنا ارسلان دے رہا ہوں سر نیم اپنا بھائی دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھیں اگر آپ لوگ کے سمجھ نہیں آ رہی عربی میں تو آپ لوگ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ ٹرانسلیٹ کے اپشن پر کلک کریں گے اور انگلیش کے پرن پر کلک کر دیں گے میں نے سب ایگریمنٹ یہ پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے جی ملنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ملنے چاہیے اس کے بعد کریئٹ کے اپشن پر کلک کر دیں گے اب آپ لوگوں کا یہاں پر اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے وہ کہہ رہے کہ verification is necessary please click the send button آپ لوگ یہاں پر send verification code پر دوبارہ سے کلک کریں گے آپ لوگوں کے ای میل پر جسٹ یہ code receive ہوگا جیسی یہاں پر ایک code receive ہوتا ہے تو code receive ہونے کے بعد آپ لوگوں نے وہ code وہاں پر fill کر دیں گے دیکھیں آپ لوگ code آ چکا ہے یہاں پر آپ لوگ code fill کریں گے اور یہاں پر دیکھیں آپ لوگ نے paste کر دیں گے verify کریں گے verify code کرنے کے بعد آپ لوگوں کا یہ account verify ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں جیسی آپ لوگ کا account verify ہو جائے گا تو آپ لوگ کے پاس ایک document آ جائے گا جو کہ application آتی ہے اب دیکھیں وہ کہہ رہے کہ application information آپ لوگوں نے دینی ہے personal information دینی ہے residence information دینی ہے accommodation information دینی ہے application سمری دینی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر ساری detail دینے کے بعد یہاں پر اپنی جو انفرمیشن ہے فیل کر لیں گے فیل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن جرنی کمپلیٹ کرنی ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جو چارجیز ہیں وہ پیڈ کریں گے آپ لوگ اور پی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ویزا ریسیب ہو جائے گا 24 آور کے اندر اندر جیہاں فرنس اینڈا ہی ہوب کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا بہت ہی سیمپل پرسیس تھا اور ہنڈرڈ کتری ریال جو کہ اس کی چارجیز ہیں جو کہ آپ لوگ پی کریں گے اس کو آن لائن اور آپ لوگوں کو ویزا مل جائے گا بہت ایزی پرسیس اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تھمز اپ کر دینا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دینا اور جس دوست نے ابھی دکستان بھائی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شیئر کر لیں اب تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بات ایک امبر کلی کر دیں thank you so much اللہ حافظ